بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج ہرکے بھلکے سے سنیک بنا رہی ہوں بہت یونیک ہے اس سے پہلے یہ یوٹیوب پر نہیں ہے کھانے میں جتنے مزیدار ہوں گے بنانے میں اتنے ہی آسان ہے بچوں کو سپیشلی بہت پسند آئیں گے شام کی چائے کے ساتھ مہمانوں کے لیے یا لنچ بلوکس میں بچوں کو کسی بھی ٹائم بنا کے دے سکتی ہیں بہت ہی آسان سی ریزپی ہے سب سے پہلے تو میں آلووں کے پارے میں بتاؤں گی میں نے دو عدد بڑے سائز کے آلو بوائل کیے چھیلنے کے بعد میں نے اس کو گریٹ کر لیا یا کسی بھی طرح میش کرنے لنمز نہیں رہنے چاہیے دو چمچ میں نے لیا ہے کون فلور چھان لیا ہے ایک چمچ میں نے سوجی لیا ہے یہاں پر میرے ملک پاورڈر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ آپ یہاں پر لیکوڈ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نمک ہے ہز بے سائی کا آدھی چاہ کی چمچ سے زیادہ ہے ایک چاہ کی چمچ کٹی ہوئی میں نے شامل کر دیا اور میں نے گی رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے بہت ہی مزیدار بہت یونیک قسم کی ریسپی ہے بہت آسان بچوں کو سپیشلی بہت پسند آئے گی بچوں کے لیے اچھی بھی بہت ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں تمام چیزیں ملا دی اب ہم آلو بھی اس میں ملا دیں گے آلو ملانے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کیونکہ مجھے ایک لیکوڈ سا چاہیے پیسٹ سا چاہیے مجھے بلکل خشک نہیں ہونا چاہیے اس کو میں اچھی طرح ملا دوں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی فارم میں ہے جب ہم اس کو کسی پائپنگ بیک سے نکالیں تو یہ آرام سے نکل جائے آپ پانی کی جگہ پہ لیکوڈ دودھ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ پاورڈ دودھ کو پھر اسکیپ کر دیں آپ اور ڈمک میں اپنی ملچک مدابی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک اس طرح کا بیگ یہ دیکھیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم اس گلاس کے اندر اس طرح ڈالیں گے اور اس کے اندر یہ فلنگ کر دیں گے بھر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے گلاس میں سیٹ کر دیا ہے اور اب اس میں میں یہ فلنگ جو ہے وہ بھڑ لیتی ہوں کونہ جو ہے وہ میں نے گلاس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس کے کونے کو جتنا ہمیں موٹائی چاہیے ہوگی اس بیٹر کو اس سے شیف بنانے کی چیزوں کی جتنا ہم آسانی کے ساتھ ہاتھ میں استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہم بیٹر اس میں بھڑ لیں گے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور میں اس کو یہاں سے کٹ کر لوں گی تھوڑا سا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ہم نے اس طرح فلنگ ڈال لی ہے اور کٹنگ بھی کر لی ہے آگے سے ہی جتنی ہمیں موٹائی چاہیے یہاں پر پین ہے ہمارے پاس کوئی بھی شیف آپ بنا سکتے ہیں میں یہاں سٹار کی شیف دوں گی اور اگر آپ کو لگے کہ بیٹر آپ کا تھوڑا پتلا ہے تو آپ اس کو ایک چمچ کانپلار مزید یا پھر میدہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا گاڑا کر سکتی ہیں اور میڈیوم فلیم رکھیں گے پہلے اس کو چھڑیں گے نہیں کچھ دیر کے لیے پھر آرام سے پلٹائیں گے اسے آپ کوئی بھی شیف تیار کر سکتی ہیں یہ بلکل ویسی ہے جیسے ہم جلیبیوں کے لیے تیار کرتے ہیں جلیبیاں تو یہ دیکھیں پلٹا دیا ہے ابھی اویل جو ہے آپ کا فل گرم ہونا چاہیے آپ رنگ بھی بنا سکتی ہیں جلیبی کی شیف بھی بنا سکتی ہیں سٹار بھی بنا سکتی ہیں بس اس کو گولڈن کرنا ہے اور نکالنا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی باقی کے بھی کہ میں کس طرح تیار کر رہی ہوں دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو گولڈن کر لیں گے اور جس پین میں آپ بنا رہے ہیں وہ پین چپٹا ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اس کو اور اسی طرح میں باقی کے تیار کر لیتا ہوں سارے دیکھیں کہ کتنے آسانی سے تلے جا رہے ہیں یہ ہمارے سٹار پوٹیٹو سٹارس ان کو میں نے پوٹیٹو سٹارس کا نام دیا ہے کیونکہ میں نے سٹار کی شیف بنائی ہے تو جس طرح کا کلر آپ کو پسند ہے بس اتنا ہی آپ اس کو کلر دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں بچے بہت ہی شوک سے کھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ہمارے پوٹیٹو سٹارس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اسی طرح میں سارے بنا لیں تو الحمدللہ جی تیار ہو گئے ہیں ہمارے سٹارس کے لئے اتنے پیارے سٹارس آپ دیکھیں کہ کتنے کرسپی بنے ہیں بہت ہی مزہدار ہیں بہت آسان سی ریسپی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تو اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بیٹن دبا دیں اور جلدی سے شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈز کو ریسپی کو ترائی کریں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دینے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گے کہ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بااد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے جلدی سے اور لائک کا بٹن بھی پریس کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی